السلام علیکم یوورز میرے یوٹیوب چینل دیسی پردیسی چٹکھارے میں آپ کو خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ پالک پکوڑا چارٹ پلیٹر کی ریسیپی شیئر کروں گی اسے سپنش پکوڑا چارٹ پلیٹر بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت منفرد لذیذ اور چٹکھارے دار چارٹ ہے ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی تمام ریسیپیز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم بیٹر تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ہم ایک باول لے لیتے ہیں اب اس میں ایک کپ چھنا ہوا بیسن شامل کر دیتے ہیں اس میں ون فور ٹی سپون اجوائن ڈال دیتے ہیں اس میں ون ٹی سپون نمک ڈال دیتے ہیں اب اس میں ون ٹی سپون پیسی لال مرد ڈال دیتے ہیں اب اس میں ون ٹی سپون دھنیا پاورڈا ڈال دیتے ہیں اب اس میں ون فور ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ شامل کر دیتے ہیں مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ثری فورت کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور گھاڑا سے بیٹر ہم ریڈی کر لیں گے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے شامل کر رہے ہیں تاکہ ہمارا بیٹر بہت زیادہ لکوڈی نہ ہو بیٹر کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لنمس نہ رہے ہمارا گھاڑا سے بیٹر ریڈی ہو چکا ہے ہمیں اس کی یہی کنسسٹینسی چاہیے یہ ڈروپنگ کنسسٹینسی میں ہے اب ہم پکوڑوں کو تلنے کے لیے کڑائی لے لیں گے اس میں تیل ڈال دیتے ہیں تلنے کے لیے پکوڑوں کو ہم نے ڈیپ فرائے کرنا ہے دس پالا کے پتوں کو اچھی طرح سے دھولیا تھا اویل کو ہم نے میڈیم فلیم پر گرم کرنا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم اس میں ایک ڈروپ بیسن کا ڈال دیتے ہیں اویل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکے ہیں اب ہم ہمارے پالا کے پکوڑوں کو فرائے کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم ایک پالا کا پتوں لے لیں گے اس کو اچھی طرح سے بیٹر میں ڈپ کر لیتے ہیں دونوں سائٹ سے اب اس کو ہم اپنے تیل میں ڈال کر فرائے کر لیتے ہیں اب ہم باقی کے پتوں کو بھی بیٹر میں ڈپ کر کے اویل میں ڈال دیں گے فرائے ہونے کے لیے پکوڑوں کو ہم نے اچھی طرح سے کرسپی ہونے تک فرائے کر لینا ان کو ہم پلٹتے رہیں گے پکوڑے ہمارے اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں یہ بہت کرسپی بنے اب ہم پکوڑوں کو اویل میں سے نکال کر لیٹ میں رکھ لیتے ہیں اب ہم باقی کے جو ہمارے پالک کے پتے ہونے بھی اسی طرح فرائے کر لییں گے اب ہم سیکنڈ بیس کے پکوڑوں کو بھی نکال کر پلٹ میں رکھ لیتے ہیں پالک کے پکوڑے ہمارے ریڈی ہیں اب جو بچوہ بیٹر ہے اس میں ہم ہاف کپ چوپ پیاس شامل کر دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم نے پیاس کے پکوڑے ریڈی کر لینا پیاس کے پکوڑوں کا بیٹر ہمارے ریڈی ہے اس کو بھی ہم گرم اویل میں ڈال کر پیاس کے پکوڑے فرائے کر لیں گے تھوڑا تھوڑا بیٹر ڈال کر ہم نے اویل میں پکوڑے بنا لینا اویل ہمارا گرم تھا پکوڑوں کو اچھی طرح سے کرسپی ہونے تک پھرائے کر لیں انہیں ہم پلٹتے رہیں گے پکوڑے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم نے اویل میں سے نکال کر پلٹ میں رکھ لیتے ہیں اب ہم ہماری پالک پکوڑے چاہٹ کو ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک پلٹر لے لیتے ہیں اس میں ہم ہمارے کرسپی پالک کے پکوڑے رکھ دیتے ہیں ہم نے اس پر دس پکوڑے پھیلا لیے ہمارے پلٹر پر اب اس پر جو پیازوں کے پکوڑے بنایا تھے وہ اس پر رکھ دیتے ہیں اس پر ہم نے پیازوں کے پکوڑے بھی پھیلا دیئے ہیں اب ہم اس پر اب ہم اس پر ابلے ہوئے آلو یہ میں نے دو آلو عبال لیے تھے یہ اس پر ڈال دیتے ہیں اس پر میں نے سارے آلو پھیلا دیئے ہیں تھوڑی سی چوب کیوئے انگین پھیلا دیتے ہیں میں نے اس پر تقریباً دو ٹیبل اسپون انگین پھیلا دیئے ہیں اب اس پر میں نے ایک بڑا ٹیماتر جس کو میں نے چوب کر لیا تھا وہ میں پھیلا دیتی ہوں اب اس پر یہ ون ٹیبل اسپون اسپرنگ انگین ہے ہری پیاز اس کو میں نے چوب کر لیا اور یہ دھنیا تھوڑا سا یہ بھی اس پر ڈال دیتے ہیں دھنیا اور ہری پیاز ہم اسپرے سپرنگ کر دیتے ہیں اب اس پر کوئی سی بھی ہری چٹنی جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ڈال دیں میری اس چٹنی کی ریسپی اوپر آئے بٹن میں آ رہی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم ہماری ہری چٹنی اسپر پھیلا دیتے ہیں اب اسپر املی کی چٹنی پھیلا دیں گے املی کی چٹنی کا لنک بھی آپ کو آئے بٹن میں مل جائے گا چٹنی آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں اس پر اب اس پر پھینٹی بھی دھائی ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی تیار ہے ہماری چٹھارے دار پالک پکوڑا چارٹ پلیٹر بہت یمی ریسپی ہے یہ امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں شکریہ اللہ حافظ ہمیشہ خوش رہیے